بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ لانگ کوشن بھی اس میں سے آتا ہے شارٹ کوشن بھی اس میں سے کافی دفعہ ہے اور ایون بہت امپورٹنٹ ایم سیکیوز بھی اس میں سے بنائے جاتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سیکسیشن اور تھوڑا سا کنسیپچول بھی ہے تو اس لیکچر کو اپنے اچھی طرح فوکس کے ساتھ کنسیٹریشن کے ساتھ سننا ہے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے سیکسیشن سیکسیشن کہتے کس کو ہیں بیالوجی میں جتنے بھی ورڈز استعمال کیا جاتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی کہ یہ ورڈ کیوں استعمال کیا گیا تو سیکسیشن بیسیکلی اگر ہم اس کو اردو میں اس کی صرف ٹرانسلیشن کریں تو سیکسیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو بڑی ترتیب سے یکے بعد دیگرے جو کام ہو وہ سیکسیشن کہلاتے ہیں یکے بعد دیگرے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے کوئی کام ہو پھر اس کے فوراں بعد کوئی دوسرا کام ہو فوراں بعد کوئی تیسرا کام ہو فوراں بعد کوئی چوتھا کام ہو فوراں بعد کوئی پانچوہ کام ہو یہ بلکل سٹیپ بائٹ سٹیپ جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سیکسیسیف پروسس ہے یہ سیکسیشن ہے بالکل ترتیب سے پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ پھر ایسے جو سیکوینس سے کام ہوں گے وہ سکسیسیو پروسس کہہ لیں گے تو بیالوجی کے اندر جب ہم سکسیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں خاص طور پر ایکالوجی میں ایکالوجی انوارمنٹل سٹڈی میں خاص طور پر جب ہم سکسیشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو سکسیشن ایک ایسے پروسس کو کہا جاتا ہے جس میں ایک کمیونٹی میں ایک چینج آتی ہے پھر اس کے بعد اسے بڑی چینج آتی ہے پھر اس کے بعد اسے تیسری بڑی چینج آتی ہے پھر ایک کرتے کرتے کمیونٹی کے اندر ایک زبردست قسم کی چینج آتی ہے اور یہ کام سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہوتے ہیں تو یہ جو پروسس ہے جس میں کمیونٹی کے اندر مختلف قسم کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں تو یہ سکسیشن کہلاتا ہے اب اس میں ہوگا کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی ایکزمپل سمجھیں جیسے فار ایکزمپل ہمارے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو بلکل چٹین میدان ہے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے کچھ لوگ آتے ہیں اس کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بلکل جو چٹین میدان ہے اس کو آباد کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے زمین بلکل بنجر ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو آباد کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن وہ لوگ محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت رنگ لے کے آتی ہے اور آہستہ اس طرح میں تھوڑی سی کاشتکاری شروع ہو جاتی ہے اب جب وہ کاشتکاری شروع ہوگی وہ مزید محنت کریں گے پھر وہ زمین کو مزید بہتر بنائیں گے اس میں مزید کاشتکاری ہونا شروع ہو جاتی ہے فصلیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ اسی طرح محنت کرتے رہے تو زمین ایک وقت ایسی آئے گی کہ زرخیز ہو جائے گی اور زرخیز ہونے کے بعد وہاں اچھی خاصی فصلیں ہونا شروع ہو جائیں گے اب جب وہاں فصلیں ہونا شروع ہو جائیں گے وہاں گرینری ہو گئے تو لوگ اس کی طرف اٹیکٹ ہوں گے تو اس جگہ لوگ مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں اب کچھ لوگ آئیں گے کہ وہاں چند مکان بننا شروع ایک بن گیا دو بن گیا تین بن گیا چار بن گیا اب وہ لوگ بھی اس زمین کے اوپر محنت کرتے ہیں اپنے اس کو عباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مزید سہولیات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ دکانیں بننا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ سارا کام ہوگا پھر گورنمنٹ توجہ دے گی کہ وہاں کچھ عبادی آگئی وہاں سڑکے بننا شروع ہوگی کرتے کرتے اگر یہ کام اسی طرح چلتا رہا چلتا رہا تو وہ بلکل جو بنجر بے آباز زمین تھی وہ ایک دن بہت بڑے شہر میں کنورٹ ہوگی اب جب بہت بڑے شہر میں کنورٹ ہوگی تو بڑے بڑے بزنسمن آئیں گے بڑے بڑی کمیونٹیز آباد ہونا شروع ہوگی بڑے بڑے سہولیات آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ جو پروسس ہوا ہے کہ بلکل چٹیل میدان سے ایک پورے شہر کا آباد ہونا یہ سکسیشن کہلاتے ہیں تو نیچر میں بھی اگر یہ کام ہو کہ چٹیل زمین ہے بنجر بے آباز زمین ہے وہاں کوئی لائف موجود نہیں ہے تو نیچر اس کے اوپر آئیس سے ایسا محنت کرتی ہے کرتی کرتی ایک وقت ایسا آتے کہ وہاں سب سے بیسٹ کمیونٹی ڈیویلپ ہو جاتی تو چٹیل میدان کا بیسٹ کمیونٹی میں ڈیویلپ ہونا یہ پروسس کیا کہلاتا ہے سکسیشن کہلاتا ہے اور یہ بلکل سٹیپ بے سٹیپ ہو یہ نیچو کہ بنجر بے آباز زمین کہ اگلے تین چار سال آباز فورا نہیں وہاں بڑا شہر آباد ہو ایسے کبھی نہیں ہوتا ہمیشہ سٹیپ بے سٹیپ پہلے تھوڑی سہولیات ہیں گے تھوڑے لوگ آئیں گے زیادہ سہولیات ہوں گے اس سے زیادہ ہیں گے تو یہ کام سٹیپ بے سٹیپ ہو رہا ہوتے ہیں تو سکسیشن میں بھی بالکل ترتیب سے چینجز آتی ہیں سیکنش آف چینجز ان کمیونٹی سٹ dramatی چینجز کمیونٹی سٹ latch کو آہستہ آہستہ بدل رہی ہوتی ہیں مزید بہتر بنا رہی ہوتے ہیں جب اس میں مزید بہتری آتی ہے فر نئی کمیونٹی آنا اس میں پہ مزید بہتری آ گا اس کے بعدن نئی کمیونٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو کام ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے سکسیشن تو کسی کمیونٹی سٹیکچر میں جو وقت کے ساتھ ساتھ ترتیب سے چینجز آ رہی ہیں تو یہ ترتیب والی جو چینجز ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ سکسیشن ہو رہی ہے سکسیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب سکسیشن ہو گی کب جب وہ مکمل شہر آباد جس طرح ہم کہتے ہیں شہر آباد ہو گیا ہے تو اسی طرح جب مکمل زمین آباد ہو جائے اور وہاں ہائر قسم کے آرگنیزم آنا شروع ہو جائیں ہائر قسم کے پلانٹ آنا شروع ہو جائیں ہائر قسم کے انیملز آنا شروع ہو جائیں تو ہم کہیں گے یہ سکسیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنجر بے آباد زمین کو آباد کرنے کا جو پروسس ہے وہ کیا کہلائے گا سکسیشن کہلائے گا اور اس میں ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہو رہا ہے تو یہی بات یہاں ہم ڈسکس کریں گے کمیونٹی چینجز آلٹر دا ایکو سسٹم کہ جب ایکو سسٹم پہلے ایسا تھا وہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا تھا اس کے بعد وہاں جو کمیونٹی آئی تھوڑی بہت انہوں نے اس ایکو سسٹم کو بدلنا شروع کر دیا اور وہ ایکو سسٹم مزید بہتر ہونا شروع ہوا اب جو ہی اس میں بہتری آئی تو وہاں کمپیٹیٹرز آنا شروع ہو گئے وہاں نہیں سپیشیز آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا جو پہلے آنے والے لوگ تھے ان کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا اچھے اس کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے اس کا کیا مطلب ہوگا یہاں ریپلیسمنٹ سے مراد ان کو خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہاں ڈومیننسی ہے قبضہ ہے کہ ایک زمین جب بہتر ہو جاتی ہے آپ نے اکثر دیکھو گا کہ جو قبضہ مافیا ہوتے وہ زمین پر قبضہ کرنے کیوں سوچتا ہے اگر وہ زیادہ طاقتور ہو تو قبضہ کر لیتا اگر طاقتور نہیں ہے تو پیچھے اٹھ جاتی ہے لیکن جب نیچر ورک کرتی ہے تو جو آنے والی کمیونٹی ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو پچھلے لوگوں نے جو زمین بنائی ہے تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اب وہ قبضہ کرتی ہے دوسرے آرگنزم وہاں رہتے ہیں لیکن حکومت کس کی آتی ہے نئے آرگنزم کی آتی ہے تو یہاں پری ڈیسیشن کا مطلب ہے جو پہلے آئے تھے تو آپ نے اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ جب کمیونٹی میں چینجز آتی ہیں وہ چینجز ایکو سسٹم کو اس انداز میں بدلتی ہیں اور ایکو سسٹم کو اس انداز میں بہتر بناتی ہیں کہ نئے نئے کمپیٹیٹر آتے ہیں نئے نئے سپیشیز آتی ہیں اور جو نئے آنے والے کمپیٹیٹر ہیں نئے آنے والے سپیشیز ہیں یہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے یہ زیادہ ہائر لیول کی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں جو پرانی سپیشیز تھے ان پر قبضہ کر لیتی ہیں اور یہ کام پریڈکٹیبل مینر میں ہوتا ہے ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے نیچر میں زیادہ تر جو کام ہو رہے ہیں وہ عام طور پر پریڈکٹیبل مینر میں ہی ہوتے ہیں پریڈکٹیبل سے کیا مراد ہے ہمیں پہلے پتا ہوتے کہ اس کے بعد یہ سٹیپ ہونا ہے اس کے بعد یہ سٹیپ ہونا ہے جیسے عام طور پر بادل آئیں گے تو بارش ہوگی یہ پریڈکٹیبل ہے اب یہ کبھی نہیں ہو کہ بادل آئے نہیں ہے اور بارش ہو جائے تو اسی طرح نیچر میں جتنے بھی پروسس ہیں جن کو سٹیڈی کیا گیا ہے ان کے بارے میں ہم پریڈکٹیبل کر رہے ہوتے ہیں اچھے یہ کام ہوا ہے اب اس کے بعد یہ کام ہو جائے گا لازمی نہیں کہ وہ ہو یا نہ ہو ایک علیہ در چیز ہے پریڈکٹیبل کا کیا مطلب ہم پیشن کو ہی کرتے ہیں اچھے یہ کام ہوا اب اس کے بعد اس کام کو ہونا چاہیے اب وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح سکسیشن میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک سٹیج آ جاتی ہے تو پھر سائنٹیس کہتے ہیں اب اس کے بعد اس سے اگلی سٹیج آئے گی اب وہ آتی ہے نہیں آتی وہ ایک علیہ در چیز ہے لیکن اس کے بعد جو سٹیج اگر آئے تو اسی کو آنا چاہیے یہ ہم آگے سٹیج اس کو ڈسکس کریں گے اور یہ بات کلیر ہو جائے گی اچھے اس کے بعد سکسیشن کو کمیونٹی ریلے بھی کہا جاتا ہے ریلے کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھنا ہے پھر آپ نے کمیونٹی ریلے کی سمجھ آجی ریلے عام طور پر دو قسم کی جو پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو کمیونکیٹ کرنے والا جو میٹیریل ہے وہ ریلے کہلاتے ہیں سمپل سکنم پر ہے آپ نے کسی کو کال کی اس کے بعد کال ڈائریکل اس کے موبائل پر نہیں جاتی بلکہ پہلے سگنل ٹاور پر جاتے ہیں اور ٹاور کے بعد پھر ریسیور پر جاتے ہیں تو ٹاور ایکٹ ایز ایز ریلے سینٹر یہ ریلے سینٹر کا کام کر رہے ہیں یعنی دو کام دو ایکسٹیم کنڈیشن کے درمیان میں جو چیز موجود ہے جو دونوں کو کمیونکیٹ کر رہی ہے وہ کیا کہلاتی ہے ریلے کہلاتی ہے تو یہ ریلے کا کونسپٹ ہے کمیونٹی ریلے سے کیا مراد ہے سکسیشن کمیونٹی ریلے اس کو کیوں کہا جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہمارے پاس ایک بلکل میدان ہے چٹیل میدان سنگلاہ پہاڑ جہاں کوئی عبادی نہیں ہے اب اس زمین کے اوپر ایک بہت بڑی کمیونٹی بن جاتی ایک بہت بڑی کمیونٹی بن جاتی اب یہ جو یہ بھی ایکسٹیم کنڈیشن ہے اور یہ آلہ قسم کی جو کمیونٹی بنی ہے یہ بھی ایکسٹیم کنڈیشن ہے اب اس سے یہاں تک جو پروسس ہوا ہے یہ درمیان میں سکسیشن کہلاتے ہیں یعنی چٹیل میدان اور کلائمیکس کمیونٹی کو کنیکٹ کرنے والا جو پروسس ہے وہ کیا کہلاتے ہیں سکسیشن کہلاتے ہیں لیکن یہ جو آلہ قسم کی کمیونٹی یہاں بنی ہے تو یہ ڈریکلی نہیں بنی پہلی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بنی ہوں گی اس وجہ سے سکسیشن کو کمیونٹی ریلے کا آجاتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹی کو بنا کے بڑی کمیونٹی بنا دیتا ہے اس زمین پر جو بلکل سنگلاخ زمین ہے بنجر بے آباز زمین ہے جس وجہ سے کہا جاتے ہیں سکسیشن is a kind of community relay پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سکسیشن کا پروسس ہو جاتا ہے تو پلانٹ اور انیملز آنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے کیونکہ جو سب سے بڑی کمیونٹی ہے وہ ہائر آرگنزم کی ہوگی اور ہم جب بھی ڈسکس کرتے ہیں ہائر آرگنزم میں پلانٹ اور انیمل آ دیں جب ہائر آرگنزم اس جگہ پہ آئیں گے تو خبزہ بھی پھرونی کا ہوگا تو اس وجہ سے یہ لکھا گیا replace the earlier ones اور یہ کام ترطیب سے ہوتا ہے سکسیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ کام کا ترطیب سے ہونا یعنی جب کمیونٹی ریلے سکسیشن ہو جاتی ہے تو وہاں پلانٹ اور انیمل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب پلانٹ اور انیمل کسی جگہ پہ آنا شروع ہوں گے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز پہلے بنی تھے ان کو کیا کر دیں گے replace کر دیں گے ان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور جب بھی ہم بات کریں گے سکسیشن کی تو یہ predictable manner میں ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم prediction کر رہے ہوتے ہیں اس stage کے بعد یہ stage آئے گی اس stage کے بعد یہ stage آئے گی اس stage کے بعد یہ stage آئے گی اس کے بعد precise changes یہ بات آپ نے پھر سمجھنی ہے کہ جیسے فار ایگزمپل میں نے ایگزمپل دے تھی کہ بنجر بے آباد زمین اور پورا شہر آباد ہو اب کن کن لوگوں نے اس کو آباد کیا exactly ہم نہیں بتا سکتے کہ اس میں کتنے قسم کے لوگ آئے کون کون سے لوگ آئے سب کے نام نہیں بتائے جا سکتے ہاں موٹی موٹی باتیں بتائی جا سکتے پہلے یہاں یہ قبیل آیا پھر یہاں یہ قبیل آیا پھر یہاں یہ قبیل آیا پھر یہاں یہ قبیل آیا اور پھر ملکوں کے اعتبار سے وہ مختلف ہوں گے قبیلے تو اسی طرح اپنی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بنجر بے آباد زمین بڑی کمیونٹی میں کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو exact کتنی زیادہ چینجز آئی ہیں اس کا اندادہ نہیں لگا جا سکتے لیکن موٹی موٹی باتوں کا ہم اندادہ لگا سکتے ہیں کیونکہ exact اتنی زیادہ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں کہ ساری چینجز کو کلکولیٹ کرنا میر کرنا یا ان کو ریٹن فارم میں لے کے آنا possible ہی نہیں ہے تو precise چینجز جو ریل میں چینجز ہوئی ہیں during succession is so diverse وہ اتنی زیادہ مختلف ہیں اور پھر انوائرمنٹ کے لیانے سے ان کی ورائیٹی بھی ڈیفرینٹ ہو جاتی ہے جیسے پہاڑی علاقے میں کوئی سکسیشن ہوگی ہو سکتا وہ ڈیفرینٹ ہو میدانی علاقے میں جو سکسیشن ہوگی وہ ہو سکتا اس میں organism کی جو amount ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں nature وہ ڈیفرینٹ ہو لیکن but some general stages can be recognized لیکن جو موٹی موٹی چینجز ہیں ان کو ہم recognize کرتے ہیں پہلے یہ چینج آئے گے پھر یہ چینج آئے گے پھر یہ چینج آئے گے یعنی موٹی موٹی باتیں ہم سکسیشن کے اندر بتا سکیں اور predictable manner کے اندر پہلے یہ آئے گے پھر یہ آئے گے پھر یہ آئے گے اچھا اس کے بعد دو تم ہم استعمال کرتے ہیں pioneers اور climax pioneers ہمیشہ کسی کام کے start کرنے والے کو کہا جاتے ہیں اور آپ کو پتے کہ سب سے مشیل کام کسی کام کو start کرنا ہے ایک college ہے اس کو start کرنا مشکل ہے چلتے ہوئے کو چلانا بڑا آسان ہے لیکن اس کو start کرنا کیا ہے مشکل ہے ٹھیک ہوگی تو pioneers انہوں نے بنجر بے آباد زمین کو عباد کرنا ہے اس وجہ سے یہ سخت جان ہوتے ہیں کیونکہ جو بالکل بنجر بے آباد زمین ہے وہاں condition وہاں جو حالات ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ سخت جان ہے تو یہ وہاں grow کر سکتے ہیں otherwise grow نہیں کر سکتے یہی بات لکھیں کہ ان کو succession initiator بھی کہا جاتے ہیں کہ succession کو یہ start کریں گے اور پھر بک میں وارڈی استعمال کی hardy invaders یہ بنجر بے آباد زمین invade کہتے ہیں حملہ کرنے کو تو یہ بنجر بے آباد زمین پر حملہ کریں گے hardy یہ سخت جان ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جیسے تو وہ زمین اچھی quality کی بن جاتی ہے جو سب سے آخر میں community develop ہوتے ہیں climax community climax کا جو لفظ یہ مطلب ہے سب سے جو best ہے اکثر آپ نے سنو گا کہ ایک ڈراما ہے اس کے climax آئے ہوئے اس کا مطلب ہے اس میں top کا scene چل رہا ہے climax تو climax community ایسی community جو ایک جگہ پہ بنے اور اس سے بہترن کوئی اور community وہاں نہ بن سکتی اور یہ آخری حد ہے succession کی یہاں کے succession کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس کو stable community بھی کہا جاتا ہے اور یہ diverse ہے کیونکہ وہ community پھر ایک نہیں ہوگی وہاں اس مختلف قسم کے organism آکے رہ رہے ہو جتنے بھی communities آئی ہیں وہ ساری وہاں آباد ہیں لیکن قبضہ صرف کن کا ہوگا جو higher animals ہیں تو climax community میں ہمیشہ higher animals اور higher plants موجود ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ variety اس میں ہوتی ہے کہ ہم آسانی سے اس کو count نہیں کر سکتے اور یہ ایک stable community ہے اس کو پھر replace نہیں کیا لے stable سے کہا مراد ہے کیونکہ جو درمیان میں communities آ رہی ہیں وہ ساری replace ہو رہی ہیں جو نئے آنے والی وہ پچھلی پہ قبضہ کر لیتی ہے پھر اس سے اگلی والی پھر اس سے پچھلی پہ قبضہ کر لیتی ہے لیکن جب climax community آتی ہے اس کو replace نہیں کیا جاتا اس وجہ سے یہ کونسی community کہلاتی ہے stable community کہلاتی ہے آگے succession دو طرح کی ہے ایک ہم کہتے ہیں primary succession ایک ہم کہتے ہیں secondary succession primary succession وہ ہے جو ایسی زمین پر start ہو جہاں life پہلے سے ہوئی نشان نہ ہو نہ کوئی plant ہو نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی algae ہو نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں animals ہو کوئی بھی ایسا organism وہاں موجود نہ ہو تو ایسی جگہ پر کسی community کا بننا تو وہ primary succession کہلاتا ہے تو اس کو ہم define کیسے کریں گے ایک an ecosystem تو ecosystem کا ورد جب بھی آئے گا تو مراد کیا ہوگا کہ ایک ایسی environment ہے جس میں کافی ساری communities رہتی ہیں کیونکہ community plus environment is guard as ecosystem تو جب بھی ہم ecosystem کے بات کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک ایسی environment جس میں کافی ساری communities رہتی ہیں تو ایک ecosystem جب اس کو بنایا جاتا ہے forging کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھالا جائے جیسے آپ نے دیکھو گا اکثر rough steel ہوتی ہے اس کو machine میں لے جا کے پھر اس کو مخصوص شکل دی جاتی ہے اور بہترین شکل دی جاتی ہے جس کے ورسل سے price بڑھ جاتی ایک loha ہے تو primary succession ecosystem کو ڈھالا جاتا ہے اور یہ ecosystem بنتا کس جگہ پہ ہے کوئی بلکل ننگی چٹان ہو یا کوئی clear برفانی تودہ ہو clear glacial pool where there is no trace of life جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں ecosystem کا بننا primary succession کہلاتے ہیں کیونکہ succession ہے یہ بنجربے عباس حمین کو عباد کرنا یہ succession کہلاتے ہیں لیکن کسی بھی نئے کام کو start کرنا اس کو ہمیشہ time require ہوتا ہے میں نے جیسے آپ بتایا کہ چلتی چلائی جو چیز چل رہی اس کو آگے چلانا مشکل نہیں ہے لیکن کسی کام کو start کرنا ہمیشہ time require کرتا ہے اور nature میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ slowly process ہیں نیچر میں evolution ہو رہی ہے ایک species دوسری species میں بدل رہی ہے بدلنے کے لئے ہزاروں لاکھوں سال چاہیے اس وجہ سے ایک community کا بننا ایک بنجر بے آباد زمین پر اس کو ہزاروں سال چاہیے جب پہلی دفعہ وہ آباد لیکن جب ایک دفعہ زمین آباد ہو گئی ایک دفعہ وہاں فصلیں اگنا شروع ہو گئی اور کسی وجہ سے وہاں فصلیں ختم ہو گئی اب دوبارہ اس زمین پر کاشت کاری کرنا فصل ہو گانا تھوڑا سا آسان کام ہے تو اگر ایک پریمیری سکسیشن نے ایکو سسٹم بنایا اور وہ ایکو سسٹم کسی انوائرمنٹل فیکٹر کے وجہ سے ختم ہو گیا وہ community ختم ہو گئی اب اس زمین پر اگر دوبارہ سکسیشن ہو رہی ہے تو اس کو کہ سکین سکسیشن ایکو سسٹم ایکو سسٹم اگر ایک 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 سسٹم بن رہا ہے اس جگہ پہ جہاں پہلے موجود تھا لیکن وہ دیس رب ہو گیا کسی ویٹا سے جیسے وہاں کوئی آگ لگ گئی پورا جنگل ختم ہو گیا ختم ہوگی لیکن وہاں اگر دوبارہ لائف سٹارٹ کرنی وہ تھوڑا سہ آسانی سے ہوگی کیونکہ یہ کام ہوا تھا بنجر بے آباز زمین پر بنجر بے آباز زمین کو آباد کرنا مشکل کام ہے پہلے وہ زمین زرخیز ہوتی ہے پھر وہاں آرگنیزم آتے یہاں زمین کو آباز کرنا کیا ہو جاتے آسان ہو جاتے اس وجہ ہم کہتے ہیں جو سیکنری سیکسیشن ہے وہ تھوڑا تیزی سے ہوتا ہے وجہ ہے کہ پرانا جو ایکو پرانی کمیونیٹی وہاں موجود تھی زمین کے اندر جسے اس نے زمین کو بہتر بنایا وہ بہتر کی شکل میں بھی موجود ہے وہاں کافی سارے پلانٹ کے سیڈ موجود ہوں گے جو ہی ان کو سوٹیبل انویرمنٹ میں لے گا وہ گرو کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹک ایکو سسٹم جلدی بننا شروع ہو جائے اس کے بعد ہم سکسیشن کو ایکو سسٹم کی نیچر کی بنیاد پہ بھی کلاسیفائی کر سکتے کہ جو سکسیشن ہے وہ کس جگہ ہو رہی ہے جیسے اگر کسی پونڈ میں ہو تو اس کو ہائیڈرو سیر کہا جاتے سیر سکسیشن سے ریلیٹیڈ ہائیڈ اور پانی کو کہا جاتے اسی طرح سیر سکسیشن سے ریلیٹیڈ ہے زیرو ڈرائی کنڈیشن کو کہا جاتے اگر پرائیم سکسیشن ڈرائی کنڈیشن میں ہو تو یہ زیرو سیر کہلاتی ہے زیرو سیر جب ہوگی تو جو پلانٹ آتے ہیں ان کنڈیشن کو زیرو فائٹ کہا جاتے تو ایک کمیونیٹی کے جب زیرو سیر ہوگی یعنی سکسیشن ہوگی کمیونیٹی ڈیویلپ ہوگی پلانٹ سوہائیں گے تو زیادہ تھا جو پلانٹ ہوں گے وہ زیرو فائٹ کھلیں گے زیرو فائٹ کا مطلب کہ زیرو درائی سکیں برداش کیسے کریں گے کہ اگر کبھی ان کو پانی مل گیا تو وہ اپنے پانی کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے کیسے محفوظ رکھیں گے ان کے پاس سٹوریج کیپیسٹی زیادہ ہوگی نمبر ون تاکہ جو ہی پانی ملے وہ زیادہ اپنی باڈی لانگ پریئیڈ آف ڈراؤ ڈراؤ خوشک سالی کو کہا جاتے کہ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ خوشک سالی کرسا تھوڑا لمبا بھی ہو جائے تو اس کو تھوڑا برداش کر سکیں وجہ کیونکہ ان کے باڈی کے اندر ایسے ٹیشو ہوتے جو پانی کو سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ چاہے ٹیشو سٹیم میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے اس کی بیسٹ اگزمپل ہے سکولینٹ پلانٹ اور سکولینٹ پلانٹ میں جو بیسٹ اگزمپل ہے کیا سکولینٹ پلانٹ کہتے کس کو ہیں یہ سکولینٹ یہ سکولینٹ سے نکلا ہے اور سکولینٹ کا مطلب سکولینٹ کوئی بھی ایسے پلانٹ جب اس کے سٹیم کو پریس کیا جائے یا اس کے لیوز کو پریس کیا جائے تو کافی سارے پلانٹ ایسے پانی باہر آنا شروع ہوتا ہے جوز کی شکل میں تو ایسے پلانٹ جن کو پریس کرنے سے جوز باہر آئے کافی زیادہ ماؤنٹ میں لیکوڈ باہر آئے تو سکولینٹ پلانٹ کلاتے کیوں باہر آتا کیوں اس میں واتر سٹور ہوتے تو عام طور پر یہ واتر سٹور پیرن کیمیٹوس ٹیشو میں کرتے ہیں چپٹر نمبر فور میں پیرن کیمیٹوس ٹیشو عام طور پر کافی ساری چیزوں کو سٹور کرنے کے لئے استعمال ہوتے ان چیزوں میں ایک واتر کیونکہ جتنی کم ایوپوریشن ہوگی پانی اتنا محفوظ رہے گا تو کچھ نے اپنی لیوز کو موڈیفائی کر رکھا ہے کچھ نے پیرن کیمیٹوس ٹیشو کو موڈیفائی کر رکھا ہے تاکہ پانی کو زیادہ سے زیادہ ماؤنٹ میں سٹور تو جتنا زیادہ پانی ان کی باڈی میں سٹور رہے گا وہ اتنے ہی ڈراؤٹ کو لمبے عرصے تک برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ زیرو فائٹ کا کامن کریکٹر ہے کہ انہوں نے خوشک سالی کے عرصے کو برداشت کرنا ہی کرنا ہے وجہ کہ ایسی انوارمنٹ میں رہتے ہیں جہاں کافی عرصے بارش نہیں ہوتی یا خوشک سالی رہتی ہے تو یہ دو سکسیشن کی ٹائپ ہیں دو مختلف انداز میں ہم نے اس کو کلاسیفائی کی عام طور پر جب لانگ کوششن بنت ہے وہ اسی طرح بنت ہے جتنا پڑھا یہ اس لانگ کوششن میں آرے لیکن اس کو اور انداز میں پوچھا جاتے بات اس طرح کی لانگ کوششن کو لیکن یہ جو لانگ کوششن ہے اس کو پھر اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں لیکن اس کو پہلا پورشن جب پورشن آپ نے سارا لکھنا ہے اس کے بعد جو سٹیج ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنی اللہ حافظ